بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے ویورز کو خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں کہ اگر کتہ آپ کی بیچے بھاگنے لگے یا اگر آپ پر حملہ کر دے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی مقام پر رات کو گاڑی موٹ سائیکل سائیکل یا بھاگتے ہوئے گزرتے ہوئے اچانک کتے بھونکتے ہوئے ایسے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جیسے حملہ کر دیں گے ایسا ہونے پر یقیناً گھبرات کا سامنا ہوتا ہوگا کیونکہ کتہ ایک ایسا جنور ہے جس کا جارہانہ رویہ اکثر افراد کو خفزتہ کر دیتا ہے اور پاکستان جیسے ملک میں کتوں کے انسانوں پر حملے کافی عام ہوئے در حقیقت کتوں کا حملہ جان کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے جبکہ ٹھیکہ لگنے کا دصور بھی ڈرا دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم نہ ہو مگر اوارہ کتے حرکت پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور جارہانہ انداز سے موٹسائیکل گاڑی یا بھاگنے والے افراد کے پیچھے لگ جاتے ہیں ویسے تو اکثر کتہ پیچھا بھاگنے لگے تو اچانک روک جانے سے جنور کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جب وہ دور ہو جانے تو پھر اپنے راستے پر چلنا شروع کر دیں مگر بہت تیز چلنے یا بھاگنے اگر موٹسائیکل یا گاڑی میں نہ ہو تو گریز کرنا چاہیے کیونکہ کتوں کی رفتار آپ سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور حملہ کر سکتے ہیں تاہم کچھ دیگر طریقوں سے بھی کتوں کے تااقب کو روکنا ممکن ہے سب سے پہلے ہے کہ آپ رک جائیں اور پرسکون رہیں اگر کتہ پیچھے بھاگ رہا ہو تو بھاگنے کی خواہش کی مضامت کریں اور اپنی جگہ ساکت کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کو پہلیوں میں رکھیں اگر حملہ کرنے والا کتہ آپ کو بھاگتا ہوا دیکھے گا تو وہ تااقب جاری رکھے گا اور اس صورت میں جب وہ حملہ کرے تو بھاگتے ہوئے تحفظ کرنا مشکل ہوگا آپ اپنی زبان سے بھی مدد لے سکتے ہیں کتے کو ٹھوس انداز سے زبانی ہدایات جیسے دور ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ جبکہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کریں اگر کتہ تربیت یافتہ ہوگا تو آپ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے گا ہدایات دیتے ہوئے کتے کی بدن بولی پر بھی توجہ دیں اگر آپ کے بولنے سے وہ مزید جاریانہ رویہ اختیار کرے تو ہدایات نہ دیں تاہم اگر ہدایات سے کتہ الجھن کا شکار ہو یا اس کے رویہ میں مصبت تبدیلی آئے تو اس عمل کو جاری رکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کو کتے عموماً جاریت کی ایک قسم یا آپ کی جانب سے بالا دستی کی کوشش تصور کرتے ہیں اس بالا دستی کے مقابلے سے بچنے کے لیے آنکھوں کو کتے کی آنکھوں سے دور رکھیں اس طرح اس پر نظر رکھیں کہ کتہ کیا کر رہا ہے تاکہ ممکنہ حملے کی صورت میں خود کو بجائے جا سکے آپ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اگر کتہ حملہ کر دے اور خود کو خطرے میں محسوس کریں تو پھر دفاع کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا اس صورت میں جب کتہ کٹنے کی کوشش کرے تو اس کے حلق پر لات یا مکہ مار دیں جس سے وہ عارضی طور پر سن ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کچھ سامان ہے تو اسے کتے اور اپنے درمیان پھینک دیں یا اس سامان سے کتے کو بھی اس صورت میں حدف بنا سکتے ہیں جب وہ کٹنے کی کوشش کرے اگر آس پاس پتھر یا لکڑی موجود ہو تو وہ حملہ کرنے والے کتے کے خلاف بہتر ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے آپ کی اہم ازا کا بھی تحفظ کرنا لازمی ہے اگر کتہ حملہ کر دے اور آپ لڑنے کے قابل نہ ہو تو زمین پر کسی گین کی طرح گول مول ہڑ کر لیٹ جائیں جس کے دوران اپنے ہاتھوں سے گردن کی پشت اور کانوں کو ڈھاپ لیں اس سے جسم کے اوپرے حصوں کے ساتھ ساتھ گردن اور کانوں کو تحفظ دینے میں مدد ملے گی اس پوزیشن پر بے حرکت لیٹے رہنے سے حملہ کرنے والا کتہ دور ہو سکتا ہے اور آپ کو مردہ تصور کرے اور دلچسپی کھو دے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس فار واشنگ